اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں ہوں جہاں سے پاکستانی سندھ کی ایک لڑکی جس کا نام سیما ہے بھارت میں ہے اس وقت اور اس نے وہاں پر ہندو بن کر شادی کر لی ہے چار بچوں کی وہ ماں ہے شوہر اس کا سعودی عرب میں ہے پاکستان سے تعلق توڑ کے اسلام سے تعلق توڑ کر اس وقت وہ بھارت میں بیٹھی ہوئی ہے وایا نپال یہ بھارت پہنچیں اکیلی چار بچوں کو ساتھ لے کر یہ نپال گئی وہاں سے انہوں نے مندر میں شادی کی اور وہاں سے بھارت چلی گئی اب ان کی ملقات ٹی وی نے کروائی ہے اپنے سابقہ شوہر کے ساتھ جس نے یہ کہا ہے کہ میں نے ان کو طلاق نہیں دی تو اگر طلاق نہ لے کر یہ دوسری شادی کر رہی ہیں تو یہ شادی نہیں گینی جائے گی اور نہ ہی یہ طلاق گینی جائے گی میرے اور ان کے بیچ میں یہ ابھی بھی میری بیوی ہیں تو امیجن کرے کہ ایک آپ کے نکاح میں جو بیوی ہے وہ دوسری شادی کر لیتی ہیں وہ بھی کسی اور مذہب میں جا کے تو ان کا اپنا مستقبل کیا ہے اور اس بھائی کا مستقبل کیا ہے اب یہ سب ہوا کیسے ہوا جیسے جناب کہ یہ بھائی جو ہیں یہ سعودی عرب میں ہوتے پردیسی ہیں اور اپنے بچوں کو پالنے کے لیے رزق کی تلاش میں یہ پردیس میں رہتے ہیں وہاں کام کرتے ہیں اور ان کی بیوی پب جی گھیلتی تھی اپنے گھر میں اپنے موبائل فون میں پب جی گیم کھیلا کرتی تھی وہاں پر جس کے ساتھ یہ مل کر گیم کھیلتی تھی وہ ہندوستانی بندہ تھا اور اس سے ان کو محبت ہو گئی محبت کی وجہ کیا بنی ان کے اپنے شوہر کے ساتھ نچا کی تھی گھر پہ نچا کی تھی وہ معاملہ تبھی کھل کر سامنے آ رہے ہیں ٹی وی نے باہر کیا ہے ان کی ملاقات اب کروائی ہے بھارت کے ٹی وی نے ایک طرف حیدر صاحب ہے اور ایک طرف سیما ہے اور ان کے بیٹ میں جو گفتگو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ تم تو مجھے مارتے تھے تم بچوں کو بھی مارتے تھے تم میرے ساتھ صحیح نہیں تھے اس لیے میں نے بھاگ کر شادی کر لی ہے وہ جبکہ دوسری طرف یہ کہتا ہے کہ میری ایسی آج تک اس کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہوئی کہ میں اس کو ماروں اور یہ غلط بول رہی ہے یہ اب بھی میری بیوی ہے میں اس کو طلاق نہیں دوں گا میں اس کو چھوڑوں گا نہیں بار کیا اب سرحد پار وہ پہنچ چکی ہیں ہونے کو بہت کچھ ہو سکتا ہے اگر آپ کی بیوی بھاگ جاتی ہے اور اگر آپ قانونی کارویہ کرنا چاہتا آپ کر سکتے ہیں پاکستان کے قانون میں ہے یہ گجائش لیکن اب دیکھئے کہ قانون اس کا ساتھ کتنا دیتا ہے کہ کیا اگر کسی کی بیوی کسی کے نکاح میں ہے اور وہ بھاگ گئی ہے تو کیا وہ واپس قانونی طور پر لائی جا سکتی ہے اور وہ بھی بھارت سے یا نہیں دوسری بات یہ کہ اسی ویڈیو ملقات میں جہاں پر حیدر ایک طرف ہے اور دوسری طرف سیما ہے انہوں نے ایک بات کی حیدر نے کہا کہ اگر تمہیں مسئلہ تھا تو مجھ سے طلاق لیتی اور طلاق لینے کے بعد ظاہر ہے کہ بچوں کا بھی کوئی نہ کوئی حل کرتا عدالت کی طرف سے ہوتا اور اس کے بعد تم چل جاتی اس نے کہا کہ میں کہاں سے طلاق لیتی تمہارے شہر میں تمہارے گاؤں میں جہاں پر ہم لیتے ہیں وہاں پر کوٹ سنتی کب ہے عدالتیں ہماری سنتی کب ہے عورتوں کی سنی کب جاتی ہے حالانکہ یہ بات بھی غلط کر رہی ہیں ایسے بہت سارے کیسز میں نے دیکھا ہے جہاں پر عورت اپنی مرضی سے صرف جا کر قاضی سے یہ کہتی ہے وکیل کروا کے کہ قاضی صاحب میں اپنے شہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی وجہ کوئی بھی ہو ون ٹو ٹری میں نہیں رہنا چاہتی اور قاضی اپنی موجودگی میں وہ جناب اس کی طلاق کرواتا ہے اور بقاعدہ طور پر یہ میں نے ہوتے دیکھا ہے بہت سارے کیسز میں دیکھا ہے ہمارے پاکستان میں تو بہت سارا اس معاملے پر دھیان دیا جاتا ہے کہ عورت اگر اپنے حامد کے ساتھ خوش نہیں ہے تو ان کی طلاق ہو جائے اگر وہ نہیں چاہتی رہنا تو تو یہ پاسیول نہیں یہ بھی جھوٹ بولا انہوں نے پھر میں بار بار یہ سوچ رہا ہوں کہ سیما کے جو مستقبل میں جو ان کے دینی طور پر اگر میں دیکھوں تو ایک تو اپنا مذہب چھوڑ دینا پھر اپنا ملک چھوڑ دینا پھر اپنے خامد کو چھوڑ دینا پھر ایک اور شخص سے شادی کرنا اور اپنے چار بچوں کو بھی اسی مذہب میں لے جانا I don't know کس کے پیچھے کتنی بڑی ان کی سوچ کا بلنڈر ہے ان کے ساتھ جو گیا ہے اس کی وجہ کوئی بھی ہو اب یہ میرے خیال سے ایک انڈویجول ایکٹ ہے جو بلکل ویسے ہی ایکٹ ہے جو نور بخاری ایک پاکستانی اداکارہ تھی پاکستان کی نور آپ سب نے دیکھا ہوگا کبھی نہ کبھی ان کو کسی فلم میں کسی ڈراما میں کسی ماننگ شو میں کہ نور بخاری صاحبہ نے دوہزار آٹھ میں شادی کر لی تھی اسی طرح سے ایک ہندوستانی بندے سے اس کے ساتھ انہوں نے شادی کر لی تھی اور شادی کے دو سال کے بعد انہوں نے طلاق لے لی تھی یہ کہہ کر کہ یہ مجھے مارتا ہے یہ مجھ سے بڑا ظلم کرتا ہے انہوں نے بھی ظاہر ہے کہ وہ ہندو تھا اور وہ مسلمان تھی پاکستانی تھی انہوں نے شادی کر لی تھی اور وہ واپس پھر آ گئی انہوں نے کہا کہ میں گزارا نہیں کر سکتی اور یہ دبائی میں ہوا تھا اس وقت تو ایسے اور بھی کیسز ہیں کہ جہاں پر عورت ایک بار پاکستان کی عورت جو ہے وہ کسی محبت میں گرفتار ہو کے بھارت گئی ہے اور اپنا مذہب تبدیل کیا ہے یا وہاں پر محبت کی شادی کی ہے لیکن اس کے بعد ان کا گزارا نہیں ہو پایا اس بی بی کے بارے میں میں تھوڑا سا اس لیے بھی فکر مند ہوں کہ یہ نہ صرف خود مذہب کی باغی ہوئی ہیں بلکہ انہوں نے اپنے بچوں کے لیے بھی ایک بہت ہی میں نہیں سمجھتا کہ کسی مسلمان کے نزدیک تو ظاہر ہے کہ it's not easy کہ وہ اللہ کو چھوڑ کے کیونکہ یہاں پر تو آپ اللہ کو ہی چھوڑ دیتے ہو نا نعوذ بللہ اس میں تو اللہ کو ہی چھوڑ دیتے ہو آپ آپ کسی اور ہی چیز کو اپنا وہ خدا بنا لیتے ہیں تو یہ بہت بڑا ایک سنگین قسم کا ان سے ایسا کام ہو گیا ہے کہ جس کا شاید یہ ساری زندگی کے لیے یہ ان کو پشتانا پڑے گا اللہ ان کے اوپر رحم کرے میں ابھی بھی یہ کہتا ہوں کہ اللہ ان کا دل موڑ دے کیونکہ مطلب مجھے نہیں نظر آرہا صحیح صحیح معاملات نظر نہیں آرہے میں ان کی بات کروں سیما کی بات کروں ان کے شوہر کے لیے یہ ہے آپ کے بھائی قانونی طور پر اگر کچھ ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہو سکتا تو صبر اور شکر ہر حال میں ضرور ہو سکتا ہے اور دوسرے لوگ جو ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو اور یہ خبر جو ہے یہ سبق کے طور پر ہے کہ اگر آپ کی کوئی ناچاکی ہے اگر آپ کے آپ کو لگتا ہے کہ بہت فری اینڈ دیا ہوا ہے آپ نے اور آپ کے ساتھ کوئی معاملات اس طرح کے ہیں جو اس حد تک جا سکتے ہیں پوری پوری نظر رکھیں اور اپنے گھروں کی حفاظت خود کریں یہ وہ وقت نہیں ہے کہ جب آپ کی عورتیں اگر گھر کے باہر جاتی ہیں تو وہ غیر محفوظ ہیں بلکہ وہ گھر کے اندر رہ کے بھی غیر محفوظ ہیں کیونکہ آپ کے عورتوں کے ہاتھوں میں ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل فونز ہیں سمارٹ فونز ہیں ان میں گیمز بھی ہیں ان میں سوشل میڈیا بھی ہیں اور جو بھی ان کے خیالات کا اظہار ہو وہ وہاں پر کرتی ہیں جو ان کے دل میں ہے وہاں پر وہ کرتی ہیں تو I don't know اب کس کو بلم کیا جائے کیسے کیا جائے یا اس کا آگے کیا ہوگا لیکن جو اس وقت ہو رہا ہے وہ بڑا کنفیوجن میں ہوں میں کہ یہ کیا ہوگا یا مطلب اب کیا واقعی ایسا ہو گیا ہے it's just unbelievable اپنا خیال رکھیں گا پاکستان زندہ بات